نمشکار آپ سب کا میں ریجوٹیو چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر جو ہے 30 سال ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا وشیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلک نکل کے آتا ہے کوششن تو انہوں نے ایکچول میں میرے سے پہلے بھی انیلیسس کروایا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ چیزیں لائٹلی لی ہوں گی اور میں نے بھی ایڈوانس پامیسٹری پہلے نہیں کرتا تھا اب سے ایڈوانس پامیسٹری کر رہا ہوں تو آدمی کو پتا لگ جاتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے دوبارہ کرا کر کچھ اور کوششن جو میرے اب کے چل رہے ہیں میں اس پر فوکس کرتا ہوں تو ان کا اب کا فوکس یہ ہے کہ میریڈ لائف ٹھیک نہیں چل رہی آگے چاہ کر کیا ہوگا دوسری شادی کے یوگ ہے یا نہیں ہے باقی کچھ پروپٹیز ہیں پروپٹیز وہ بیچ کر دوسری لینی ہے دل میں آتا ہے لوگ کرلوں یا جیپنیز لینگوز سیکھ لوں وہاں پہ دوسری کنٹری میں جاؤں وہاں جا کر اپنی لائف کو بناوں ابھی کچھ بزنس کر رہا ہوں جس میں پروپٹی کا کام ہے پانی کا ہے کباری کا ہے کیا وہ آگے چلے گا کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں پوچھیں ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا لیکن ان کا ہاتھ پہلے میں ریٹ کر چکا تھا لیکن پھر بھی اب کہاں سے میں شروع کر رہا ہوں میں پچس سال سے شروع کر رہا ہوں اور میں تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ ریکھائیں کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بیس سال کی ریکھا کون سی ہوتی ہے دیکھو یہ بیس سال کی ریکھا ہے ٹھیک ہے ایڈمینس یہ بیس سال کی ریکھا ہے ٹھیک اچھا یہاں ہم آتے ہیں یہ والا جو ٹائم پیرڈ ہے چوبیس سال کا ہے چوبیس سے پچس سال یعنی یہ چوبیس پہ ڈسٹربنس ہے گھر پر یہ گھر ہے نا یہ دیکھو گھر ہے یہ گھر پر ڈسٹربنس ہے چوبیس میں ٹھیک ہے وہ میں اوپر جاؤں گا تو بتا دوں گا وہ کس کے لئے یہاں سے سیدھا پکڑنا ہوتا ہے دیکھو سورہ پروت کو ٹیسٹ کرنے کے طریقے جو ہے نا وہ میں سکھا رہا ہوں آپ کو آپ سمجھتے رہیے گا دیکھو ہم نے کیا کرا اس چوبیس سال کی ریکھا کو ہم سیدھا چلتے سیدھا چلتے سیدھا چلتے سیدھا چلتے یعنی یہاں پر ایک سائن آیا اب میں اس کے بات کروں گا دیکھو یہ کیا سائن ہے یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے نا یہ سائن ایسے بنایا ہے یہ ایسے سائن بنایا ہے یعنی یہ بھائی بھائی بہن سے ریلیٹڈ ریکھا ہے ٹھیک ہے اب اسی کے بعد جو ہے یہاں سائن یہ افیار کا بھی ہوتا ہے یعنی یہی سائن سورے پروت پہ افیار کے بھی ہوتے ہیں یہی بھائی بہن سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے ڈسٹربنس چوبیس پچیس میں دونوں طرف سے آئے گی is it right all right ٹھیک اچھا چلو یہ تو آپ سمجھ آگئی آپ کو اب ہمیں تو یہ سائن سمجھنا تھا نا یہ دیکھو یہ یوں ریکھا مڑی یہ ریکھا مڑی اور یہاں پر یہ ریکھا ترن کری تو it means کہ یہ سمجھ اور یہ سمجھ کس چیز کا ہے یعنی یہاں پر پھر ایک ترن ہو رہا ہے تو یعنی پچیس سال پر ڈسٹربنس چھبیس سے ستائیس پر موو اور یہ وہ ریکھا ہے بنی یہ وہ ریکھا بنی اب بتاؤ یہ سائن کس چیز کا ہے یہ دو چیزوں کا سائن ہے پوچھو کیوں یہ اٹھائیس سال کا سائن ہے یہ والا اٹھائیس سال پر جب بھی کوئی ریکھائیں بنتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے کوئی کام شروع ہوتا ہے پہلی بار لیکن یہاں پر جب بھی کوئی ریکھا یوں بنے گی یہ ہیلتھ ایشو ہوگا یہ تیس سال کا ہے اب اس تیس سال پر ایک بہت بڑی سائن بنا ہے کیا آپ اس سائن کی امپورٹنس معلوم ہیں ترقی کا سائن یہ کون سی ترقی ہے ترقی نہیں ہے ہیلتھ میں ریکووری ہے یہ ریئر سائن ہے دیکھو میں نے آپ کو کیا سمجھایا یہ سائن ہیلتھ کا اس پر یہ ایک چھٹکو سا بنا دیا ترقی کا سائن یہ ترقی نہیں ہے یہ ہے ہیلتھ میں ریکووری تیس سال اب یہ تیس سال کا ٹائم پیرڈ تھا یہاں پر ہیلتھ میں ریکووری ہے اور دوسرا یہ اٹھائیس سال پر بیماری کی ریکھا بنی تھی یعنی اٹھائیس سال سے یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ویک ویک محسوس کر رہے ہوں گے یہ اٹھائیس پر یہ بنی ہے تو یہاں پر کچھ ایسی چیزیں کیوں بنی ہیں یہاں کوئی کام شروع کر رہا ہے یہ کام کیا تھا ایک کمپنی بنائی تھی یہ اٹھائیس سال کی کمپنی ہے جو بھی پیپر پہ چل رہی ہے او مائی گاڈ تو آپ یہ چیزیں کیسے پکڑ لیتا ہے کوئی وقتی اس کو سمجھنے کی ایک آٹھ ہے نا ایک کلہ ہے اب دیکھو سمجھاتا ہوں میں آپ کو اس سے پہلے چلتے ہیں جرہ تھوڑا سا یہ اٹھائیس سے پہلے چلتے ہیں یہاں پر دیکھو دھیان دینا ہم نے کیا بولا اٹھائیس ہم نے کیا بولا ستائیس یعنی یہ اٹھائیس ہے تو یہ ستائیس ہے ستائیس پر رہا ہوایا ہے یہ تو گڑ بڑ کرے گا آپ کی لائف میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہاں پر چیزیں ختم ہوں گی یہاں وہ چیزیں بنائی گئی ہیں آ رہی ہے سمجھ جی آ رہی ہے اب اسی پر یہ چھٹکو سا چھٹکو سا سائن جو کی بہن کا سائن اور پیچھے آئیزیلینڈ ہے چھبیس پر پرابلم آگے سمجھ آئی آگے چلو دیکھو اب آگے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو اب ان کی عمر کتنی ہے ان کی عمر تیس سال ہے تو ہم کہاں پہنچے بیماری ریکووری ریکووری ٹھیک یہاں ہم پہنچ چکے done done اب آپ یہاں پر ایک سائن مجھے دکھا دو جرا مجھے کی یہ سائن میرا فارمولا پھر یاد کرو جب دو ریکھائیں آتی ہیں تو کوئی پرپٹی بکتی ہے اب جرا دیکھتے ہیں دیکھو اب یہاں پر ایسے اسے ایسے دیکھو ایسے اسے یہ تیس سال یہاں پر ایک سائن بنایا یہ ایک ایک دو یہ دو سائن اسی پر یہ ایک پرپٹی کا سائن سر جرا یہ ہمیں دیکھنی رہا یہ یہ چھٹکا سا یہ دیکھو یہ چھٹکو سا oh my god یہاں پر ہے جی ہے اب اس کی پشتی یہاں سے لے کر یہاں تک کر دی ہے تو اب اس کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہے دیکھو تیس اکتیس اکتیس پر دو ریکھائے ہیں کوئی چیز بکے گی بک جائے گی یعنی یہاں تک بکے گی بتیس راہو تو آ چکے ہیں انکل راہو انکل آئے ہوا یہاں پر یعنی اب بتیس پر آنے کے بعد آپ کی لائف میں یہاں آپ اپنی پرپٹی بھی لوگے اب وہ کیسے لوگے بھئی یہ دیکھو یہ جب بھی دو ریکھائیں آتی ہیں تو میں کیا کہتا ہوں کوئی نہ کوئی جب سکوائر بنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جرور ہوتی ہے اور اس کے پشتے یہاں سے کرتے ہیں یہ دیکھو یہ سکوائر ہے نا یعنی یہ اب یہ سکوائر کہتا کیا ہے پہلے سمجھتے ہیں یہاں پر دیکھو یہ ہے آپ اپنی لائف میں دور سے دیکھ لو یہ سکوائر بنے ہوئے نا پورے سکوائر بنے ایک پرپٹی کو مرج کر کے الٹا پلٹی کریں گے آپ done done تو اب اس میں اور کیا چھپا ہوا ہے وہ بھی سمجھ دو آپ confused رہو کے reason یہ ہے راہو یہ چوتیس سال تک آپ کم من کرے گا ایسا ہے میں پارٹنرشپ میں کام نہیں کرتا میں اکیلا کرتا کیوں جب راہو تنگ کر رہا ہے تو پارٹنرشپ میں کرنا جروری ہے لائسز کو کم کرنے کے لئے یا نہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ لاؤسز ہوں گے تو بیٹر ہے آپ پارٹنرشپ میں کام کرو ٹھیک ہے یہ دو دو تین تین لائنے چل رہی ہیں یہ ایک کام ہے نہیں آپ نے کیا کہا اور میں نے کیا کہا یہ جب بھی لائنے چلتی ہیں ایک کام نہیں ہوتا یاد رکھ لینا تو ایڈ میرس آپ نے اتنے کام بولے یہ دکھ رہے ہیں ایک کام چلے گا نہیں ایک کام چلے گا ایک زیادہ چلے گا لیکن اس میں ساری کھجل خواری پنجابی میں ورڈ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کی تینشن ہے بہت رہے گی مرد لائف کی رہے گی نئی شادی کی رہے گی باہر جاب کرنے کی رہے کی کیا کروں کیا نہ کروں گانا ہے نا بس وہی والا آپ کا حال ہوگا اس لیے یہاں پر آپ کو ایک ہدایت ہے ایک طرف ہو جاؤ یعنی میرے حساب سے یہ شادی نہیں چلے گی چلے گی تو آپ کو الگ کر کے چلے گی خوش ہو تو الگ ہو جاؤ ورنہ دوسری شادی یہ تو سائن ہی نہیں بنے بھائی میں کیا کروں دوسائی نہیں بنے ہو نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہو نہیں ٹھیک چلو چھوڑو اسے آپ اس والی جگہ پر دیکھو ایک چھوٹا سا ٹرینگل بنائے چھٹکو سا ٹرینگل بنائے 28 سال پر کیا اپلبدی کر لی انہوں 28 سال پر کیا اپلبدی کر لی جب میں آپ کو اسی ریکھا پیچھے لے جانا میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی چیز شروع کری ہے یہاں پر کوئی چیز شروع کری ہے تو یہ وہ سائن ہے نا کوئی کمپنی شروع کرے ہوگی یہ اس کا سائن ہے 28 سے 39 پر پھر کیا ہے موف کا سائن بنا ہوا ہے آپ سمجھ رہے موف کا سائن بنا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتائی چکا ہوں جب یہ ریکھا ہوتی ہیں تو وہ چیزیں بن جاتی ہیں دیکھ رہو راہو تو آ چکا ہے راہو تو آ چکا ہے آیا ہوا ہے نا تو اب یہ پرشان تو رہنا ہی رہنا ہے گھر کی وجہ بیسک فنڈامنٹل ہے بیسک فنڈامنٹل ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہی سے میں سمجھاتا ہوں دیکھو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ایسے پکڑو دیکھو ایک ٹرینگل ہے 28 29 اب یہ سمجھتے رہنا اب دیکھو یہاں بیچ میں یہ ایک آئیز لینڈ آیا ہوا ہے مال لیا ہم نے آئیز لینڈ آیا لیکن اس آئیز لینڈ پر یہ ٹرن کیسے ہے یہ یہ کیسے ہے 39 سے 30 سال پر یہ کیا ہے یعنی یہاں کوئی آفر ملے گا باہر جانے کا میں ان سے یہی کہا کیا آپ کو کوئی ایک ایسی اپورچنیٹی ملی تھی جو دوسری سٹیٹ میں ہو نہیں آپ جانا چاہتے ہو نہیں میں نے کہا نوکری سے ہاں سر وہ ملا تو تھا سر یہاں پر تو یہاں وہ چیزیں دیکھی جاتی ہے نیچے کیا دیکھی جاتی ہے وہ چیزوں کو ایسے پکڑ کے چلو کہ تب سمجھ میں آئی کی آپ کو is it right right اب یہاں پر وہ سائن ایک اور property کے بننے چاہیے بھئی یہ تو سائن آپ کا تیس سال کا ہو گیا یہ recovery کا سائن آ چکا ہے آپ کی life میں یہاں پر یہ سائن اب میں نے یہاں اور یہاں ایک property کا سائن دکھا دیا یہ آگیا نہیں آگیا فارمولے ہیں یا نہیں definitely ہیں یہ دیکھو نا یہ property کا سائن ہے یہ یہاں سے لے ایسے بنا ہو ہے دو رکھا رکھیں بیمار بھی رہے گا کوئی جب بھی دو رکھا آئیں گی یہاں دو رکھا آئیں گی یہ بھی آپ کی جیون رکھا یہ منگل رکھا یہاں پر رائٹ اب یہاں پر اب اس progress line پر آپ کے business ہوتے ہیں نوکریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو پکڑتے ہیں ہم دیکھو اب ایک square ہے کبھی بھی ایک square کے اوپر ایک square آ جائے تو یعنی یہاں آپ کے پاس کوئی چیز بنتی ہے دیکھو دھیان سے سمجھنا میں سمجھاتا ایک square کے اوپر دوسرا square کیسے ہے دیکھو ایک square یہ یا اس کے اندر ایک ریکھا کو گھوما دیا گیا بات تو وہ ہی ہے دو بھائی square کا root کیسے بناتے ہیں تو یہ سے گھوما دیا اس کے اندر یہ اچھا سمجھ کس چیز کے لیے property کے لیے یہ property کے لیے یعنی الٹا property کر کے بیچ کر بنا لو کہ یہ سمجھ آیا تو یہ آپ کے business کا بھی ہوگا دو فارمولے لگا رکھیں نیچے اور اوپر پر اچھا تو آپ کو business میں رہنا چاہیے پہلی بات satisfaction نہیں ملے گی بزنس میں بھی نہیں ملے گی نہیں نا کارن گھر پر disturbance lock کرنا کوئی فائدہ نہیں یہ تو ایسے ہاتھوں میں MBA fail کریں گے business یہ بن رہی ہے تو یہ fail ہو گئی نا آپ کی lock کرنا چھئی نہیں کرنا چھئی چلو آگے بڑھ رہا ٹھیک تو یعنی آپ کی life میں اب راہو کب سے آیا جیسے یہ square ختم ہوا جیسے square ختم ہوا ویسے ہی آ چکا ہے آ چکا ہے لیکن آپ کو بچانے کے لئے کیا کر رکھا ہے ہلکا سا ہلکا سا ٹرینگل دے دیا رہو تب بھی ہے یہ کیا ہے 33 یہ 33 یہ یہاں سے کچھ اور کرنا ہے 33 سے 34 سال پر کچھ اور کرنے کا وچار آئے گا اور یہ 33 ہے اور یہ 34 ہے 34 پر یہ کیا سائن ہے یہ disturbance ہے یہاں پر ایک بہین کا سائن بنا ہے یہ بہین کا سائن ہے کام کو بڑھانے کا سائن ہے پارٹنرشپ کا سائن ہے یہاں پر ٹھیک 35 سال پر پھر آئیزلنڈ تو گھر کی پرشانی پارٹنرشپ کی پرشانی جس کے کارن آپ کی لائف میں یہ ایریا دیکھو 34 35 36 یعنی اس 36 سال تک ایک چیز چلے گی اب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں دکھاتا ہوں ایک سکوائر دکھاتا ہوں دیکھو یہ پامیسٹری مشکل پامیسٹری کیوں اس میں آنکھیں خراب ہوتی ہیں اور کچھ نہیں آنکھیں خراب ہوتی ہیں میں دکھاتا ہوں دیکھو سامنے ہی سکوائر پڑا پڑا تھا اس میں میرے کو ایک منٹ لگیا دیکھنے میں لگیا یہ دکھی نہیں رہا تھا مجھے ہم نے کیا بولا تھا 34 35 36 36 پر آکت دکھت تو یہ 37 پر یہ الگ کام ہے یعنی 36 پر ایک پروپٹی کا سائن بنا اسی پر ایک پروپٹی کا سائن بنا دیا یہ دیکھو 36 سے 37 سال کے بیچ میں ایک پروپٹی کام کو بڑھانا یہ کام کو بڑھانا یہ جو سمیں ہے ساڑھے اٹھس سال یہ ہیلتھ پروبلم کا ہے ٹھیک چالیس سے اکتالیس سال پر لون لینے کی سمبھاو نہ بلے گی تو اس سمیں پر نہیں کرنا نہ کام یعنی آپ کی لائف میں آپ کو چوتیس سال سکتا سٹیس فیکشن نہیں ملنی ٹھیک ہے شادید میں اوپر بتا دوں گا چوتیس سال پر آپ کی بہین سے ریلیٹڈ تالیس سال پر تیچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ بھی دکھاؤں گا جب میں وہاں پہنچ ہوں گا ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں پر سمجھتے تو یہ x square تھا یہ کام بڑھانا تھا یہ کام بڑھانا تھا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی 37 38 سال ٹھیک اب میں آگے چل رہا ہوں یہ دیکھو یہ کچھ کرنا ہیں اور یہ جب v کا نشان اگر یہ دو فارمولے لگے دو فارمولے لگے یہاں پر ٹھیک ہے اگر کوئی لون ہوگا اگر ہوگا تو اسے اتار نہ بھی چاہو گے اگر ہوگا لیکن اب ہم پہلے اس property کو پکڑ لی نا یہ sign property کا ہے بھئی ہم نے کیا کہا تھا 38 سال یہ سمجھ تھا 49 سال یہ سمجھ ہے 40 سال یہ 40 سال ہے نا یہ ایک property ہے کچھ کرنا ہے اور ادھر میں نے کہا تھا کہ یہ property ہوئی نا یہ property ہوئی نا اس property میں دکت کا مطلب یہ sell یعنی کوئی بیچ نہیں پڑ سکتی ہے یہ property یعنی یہاں property سے related کوئی دکت ہے کام سے related کوئی دکت ہے یہ property کا sign ہے اور یہاں اوپر دکت آ رہی ہے تو یہاں سے کام بھی شروع کر رہے ہو اس لیے دو چیزیں کٹھی مت کرنا کہ property کو بیچ کام شروع کرو یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ sign اپنے آپ میں کہہ رہا ہے کہ loan اور loan لے کر میں اتار بھی دوں گا جی آپ positive رہنے کی کوشش کرو رہے ہیں بیس دی تھوڑا بہت کچھ ہوگا تو میں اتار دوں گا یہ بھئی یہ یہاں پر بھی تو ہے یہ ریکھا ہے نہیں یہ 42 سال پر آٹھ بنا ہوا ہے کہیں جاؤگے یہ ودیش ہو سکتا ہے کہیں اور ہو سکتا ہے وہ جانا یہ move کی ریکھا یہاں پر بنی ہے یعنی 42 سال پر move کی ریکھا بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب سمجھتے ہیں آنکھے کا 43 سے 44 سال کے بیچ میں property کا sign ہے یہ تو یہ رہا اب جو main چیز میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی life میں 45 سال ایک property کا sign جس کا سمبند آپ کی life میں 34 سال سے ہے وہ پکڑتے ہیں دیکھو وہ ہو سکتا ہے آپ کی پشتہ کوئی بٹوارہ ہو یا something ہو جس کا سمبند اس سے بہین ہوگی یا کسی سے اس کا hat مجھے یہ ہی دکھ رہا ہے یہ سمجھ یہاں پر چیز بک سکتی ہے کیونکہ دیکھو یہ دو ریکھائیں اکٹھی آگئی نا اس کے بعد آگئی اور یہ دیکھو یہ sign اپنے آپ میں آ رہے نا تو it means کی یہ sign بتا رہے کوئی چیز بکے کی یہ چیز سمجھ آگئی ٹھیک ہے ٹھیک اب میں آگے بتاتا دیکھو جب بھی دو ریکھا آتی ہے نا اور یہ دو دو تین تین ریکھا ہے نا تو ایک کام تو ہے نہیں یعنی آپ بزنس کرو تین کرو چار کرو definitely کرو ایک کام زیادہ بنے گا ایک کم ایک زیادہ ایک کم ایک زیادہ یہ تو چلتا ہی رہے گا آپ کے ساتھ یہ تو نیم ہے نیم ہے ٹھیک ہے اب اس جگہ پر اس میں ایک بچے کا sign بھی ہے دیکھو disturbance ہے خرچہ ہے کیا ہے یہ سال پر کچھ ہے یہ بچہ ہے خرچہ ہے چھ سال پر چھ اور سنت سال چھ سنت سال یہ تو property کا sign ہے کوئی چیز بنا رہے ہو یہ sign ہے یہ کام 48 سال تک چلے گا یہ کام 48 سال چکے 48 سال کام کو بڑھا ہوگی دوسرے کام کو ٹھیک اب ان میں سے کوئی ایک کام ہوگا اتنے سارے کام ہیں ان میں سے ایک کام 48 سال پر کام بڑھ بڑھ اب مدہ یہ آتا ہے کہ آپ کی life میں پھر یہاں پر disturbance شروع ہو چکی ہے سمجھ رہے ہو تو آپ کی life میں 50 پھر بھی ٹھیک چلا جائے گا لیکن 51 سال پر دکت آنی آنی ہے کیونکہ یہ ریکھا ختم ہوئی ہوئی ہے یہ ریکھا یہ ریکھا یہاں ختم ہوئی ہوئی ہے ٹھیک تو یہاں تھوڑی سی دکت جرور آئے گی وہ دکت آپ کو بیماری کی ہو سکتی ہے آنا جانا ہو سکتا ہے یہ بھی لیکن تھوڑا مجھے کام سے ریلیٹیڈ آپ پھر کچھ نہ کچھ بڑھ آنا چاہ رہے 52 سے 53 سال کے بیچ میں کوئی کام ہے یہ چھوٹا سا کوئی کام ہوگا ٹھیک ہے یہ وہ ہے 54 سال پر یہ ایک property کا sign بنا ہو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا یہ پر ایک کٹ کا نشان لگا دیا ہے یہ 55 سال پہ کسی کو پیسہ دوگے وہ خراب ہوگا property کا sign پھر آ چکا ہے یہ property اس پر بھی تھوڑا بہت دکھت ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بکھ جائے گی اگر بیشنا چاہو کے تو 55 سے 56 سال نیچے ترقی کا sign دے دیا ہے اور چھوٹا سا ٹرینگل دے دیا یہ property ہے 55 سال دو مہینے سے لے 56 سال ٹھیک ہے پھر آپ کی life میں 69 سال پر دکھت آئے گی یہ 69 سے 60 سال پر کسی کو پیسہ دوگے یہ واپس ہی نہیں آئے گا پھر آپ کی life میں 64 سے 65 سال دیکھو پہلے 63 اینگل تو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک ان چیزوں کو سمجھ لیتے یہاں اور یہاں آپ کو سمجھ لیتے یعنی 63 سال پر اس جگہ پر دکھت 65 سے 66 سال پر ایک property کا سائن ہے یہ totally غلط time پیرد ہے جب بھی کوئی business start کروگے یہاں سے لے کر یہاں تک چلے گا ہی نہیں یعنی 65 66 پر property change 67 سے لے کر 69 7 تک آپ کو گھاٹے ہوں گے لیکن آپ اس کے بعد پھر بھی کام بڑھاؤ گے لیکن جب کام بڑھاؤ گے تب تب دکھتے آئیں گی آئیں گی یہ ہے آپ کی life اب یہ اتنے راہو جو آپ کو تنگ کر رہا ہے وہ reason کیا ہے آپ بچے ہوئے ہو تو property کے قارن بچے ہوئے ہو تو اتنے کاموں کے قارن بچے ہو ہو ادھر وائز نہیں ہوتی تو آپ کی life میں دکھتے جاتا آتی ودیش آپ نے جانا ہے اب ودیش کو کیول نوکری point of ہو اور وہ بزنس آپ کے چلیں گے اور آپ کو ترقی بھی ملے گی لیکن ترقی کسی کام میں جادہ کسی میں کم کسی میں جادہ کسی میں کم کسی میں گھاٹا تو یہ آپ کی trend چلتا رہے گا اور پیسے بناتے رہو گے جہا تک مانسک پرشانیاں ہیں وہ آپ کو جھیلنی پڑے گی جہا تک دوسری شادی کا سمبند ہے اسے گرو پروت پر دیکھتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ہم نے دیکھا چوبیس سال یہ اور پچیس سال یہ یہ آپ کے بہن سے ریلیٹڈ چیچوں ہو گئی اس کے بعد یہ ریکھائیں یہاں پر آپ کے چن جو ہیں وہ بننے شروع ہو چکے ہیں تو اب جب آپ کے چن بننے شروع ہو گئے ہیں تو آپ کی لائف میں یہاں پر آپ اس ایسی کنڈیشن پہ جس کی لائف میں یہ سائن بنے ہوئے ہو اور وہ سوچے کہ میری میری لائف ٹھیک ہو جائے ہو نہیں سکتی ہو نہیں سکتی یہ آپ کی لائف میں پھر تیس سال پر دیکھو ڈسٹرپنس یہ آئیزلینڈ یہ دیکھو یہ آئیزلینڈ یہ دیکھ رہے ہو آئیزلینڈ میجر ڈسٹرپنس رہتی یہ ٹرینگل سے بچا رکھا ہے ٹرینگل سے بچا رکھا ہے انتیس اور نیچے آئیزلینڈ اوپر ٹرینگل شادی بچانے کے کگار پر لیکن پھر دیکھو یہ کیا یہ کیا سائن ہے آپ کی وائف کا یہ بھار جائیں گی یہ دیکھو یہ بھار جائیں گی بھار جائیں گی ڈسٹرپنس ہے بچ لیکن آپ کی لائف میں ٹھیک ہے پھر آپ کی لائف میں آگے یہ دیکھو پھر یہ تو یہ تو چلتا ہی رہے گا جب تک آپ طلاق لے کر دوسری شادی نہیں کر لیتے چلتا ہی رہے گا تو آپ کی لائف میں آپ سوچو کہ یہ آگے نہیں رہے گا آگے رہے گا پر اتنا نہیں رہے جتنا کی پہلی شادی میں رہے گا اب آپ کے اوپر ہے جہاں ماں کے نام پر آپ نے property کری تیور change ہو جائیں گے وائف دیتا ہوں ایسے ہاتھوں میں ایک ہی بس ہے ایک طرف رہو شادی میں دکت ہے وہ چاہتی ہیں آپ الگ ہو آپ چاہتے ہو میں یہ پر رہ کر اپنی ماں بہن سب کا دھیان رکھوں وہ آپ کرو گے آپ ہو نہیں سکتے ختم پھر ختم کرنی پڑے گی پھر دوسری شادی کرو 33 سے 34 سال کے بیچ میں ٹھیک ہے یہ دیکھو 31 سال کا یہ ریکھا ہے نا یہ 31 سال کی ریکھا ہے یہ 30 یہ 31 اب دیکھو میں آپ کو ٹرینگل دکھاتا ہوں 32 33 اب دیکھو یہاں پر آنے شروع ہو گئے یہ سائن جو بنے ہو ہے یہ یہاں سے لے کر یہ یہ جو بنا ہو ہے یہ سے آپ کی سائن شروع ہے یہ سائن جہاں آ جائے گا آپ سوچ لو کہ شادی دوسری ہونی 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 ہے یہ تو سائن دکھائی رہے تو آپ کی میں 33 سے 35 سال کے بیچ میں شادی گی ریکھا بولی ہے آپ نے طلاق لینا ہو لیکن آپ کو اگر رہنا ہے ساتھ میں تو آپ ان کا نیچر چینج ہوگا آپ سوچ ساری چیز ہو جائیں گی لیکن جہاں تک لڑکی کی بات ہے تو میں نے کہا ہے جب راہو کے ٹائم پیرڈ پر بچی ہونے کے سمبھاب نہ چاہتا ہوتی ہیں تو لیکن پھر بھی لڑکی ہونے کے چانس جاتا دکھ رہے ہیں کیونکہ راہو کا بچہ ہوگا لڑکی ہونے چانس دکھیں گے یہ ہے آپ کے ہاتھ سنبھل کر رہنا ہے سورے کا اپنی راہو کا اپنی کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ منگل آپ کا اچھا ہے منگل سے ریلیٹڈ کام کرو چاندر سے ریلیٹڈ کام کرو دیکھو جس کے ہاتھ میں یہ سائن بن جائے اور وہ کمائے نہ میں مان نہیں سکتا کہ اس کے پاس کروڑ کی چیزیں نہ ہو وہ ہوں گی ہوں گی جب یہ سائن بنے ہے تو ہوں گی سمجھ رہے ہو کیونکہ یہ سائن یہ جتنا چوڑا ہوتا رہے گا آپ کے پاس میں کہتا ہوں پروپرٹی ہوتی ہے یہ تو نوکری کی ریکھا ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں نوکری کی ریکھا ٹھیک یہ جو سائن بنے ہوئے ہیں یہ سائن نہیں تھے اینیوی آپ کی عمر 30 سال کی ہے جہا تک بیماری کی بات ہے جو سال کے بیچ میں بکے گی بکے گی وہ دو لائنے آئی ہوئی تھی اس لئے بکے گی اور دوسری 31 سے 32 سال کے بیچ میں آپ پروپرٹی کو لے کر لے بنا لوگے اور مرچنگ کر جائے جہاں تک بزنس پوائنٹ اگر بات ہے آپ کوئی کام شروع کروگے پارٹنرشپ میں شروع کرنا یہاں پر آپ جیسے ہی آپ کی لائف میں 31 سال آئے تھوڑی بہت پرشانیاں بڑھیں گی وہ پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہوں گی پر لیکن کچھ نہیں ہوتا آگے بڑھتے رہو 31 سے 32 سال کے بیچ میں کم خرچوں پر آگے بڑھتے رہنا دھیرے دھیرے 33 سے 34 میں کام کو بڑھا ہوگے آنا جانا یہاں پر لگا رہے گا 34 سال پر گھر کی پرشانی یا آپ کی لائف میں بہن کے بچے سے ریلیٹڈ 35 سال سے آپ کوئی کام نیا شروع کرنا چاہوگے لیکن 36 سال پر دکھ آئے گی کام کو بڑھانا چاہتے 36 سال کے بیچ میں کام بڑھا ہوگے 38 سال جو ہے ریکھا ٹھیک ہے لیکن 37 سال پر بیماری کی ریکھا بنی ہوئی ہے 38 سال پر بیماری کی ریکھا بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک پروپٹی بکے گی آپ کی 40 سال تک 40 سے 41 سال پروپٹی بکے گی جس کا سنبھ 34 سال سے ہو گا ٹھیک 46 سال یہاں پر بھی ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ پر آنا جانا ہے 46 سے 47 سال پر موو کی ریکھا ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں کوئی پروپٹی میں بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک کام آپ چلے 65 64 میں ایک پروپٹی خرید ہو گئے یہاں میں نے یہ چیز لکھا یہ الٹا پلٹی کرنی ہے لیکن اس کے بعد سے آپ نے کوئی بیزنس میں آپ نے آگے بڑھایا یا کچھ کرا تو یاد رکھنا 67 سے لے کر 69 پر تک نقصان ہی ہونا ہے اور لون لینے کی سنبھاونا بھی 49 سے 40 41 سال کے بیچ میں بن سکتی ہے اس چیز کا دھیر نقصان پر تھوڑی سی ہیل پروبلم یا موو ہونے کی ایک جگہ سے دوسری جگہ کچھ چینجنگ بھی ہاں پر لکھی تھی تو یہ ہے آپ کھا شکر آپ کا آپ کو تھوڑا سا تنگ کرے گا اور آپ سورے کا اپائی تو لائف ٹائم ہی کرنا پڑے گا ایک بیماری کے لئے اور ایک شکر کے لئے یہ ہے اور آپ کماؤ گے آپ بھدھ بہت بڑی ہے منگل بہت بڑی ہے ان سے ریلیٹڈ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس ویڈیو کو ڈاؤنڈلوڈ کرنا جہاں بتایا ہے وہاں وہاں اسے کوپی میں نوٹ کرتے ہوئے پوزیٹیو آگے چلنا ہے دھنیو بات